اسلام علیکم دوستو میں ہوں حادر علی اور میرے چینل پر آپ کو ہوشان دید دوستو آج کی میں اپڈیٹ لے کے آیا ہوں اپنے باربر شاپس والے بھائیوں کے لیے جو آج پریشان ہیں آج کل پریشان ہے اور ان کا کام نہیں چل رہا حالات تو ہر طرف ایک جیسے ہی ہیں بس اللہ تعالی ہم پہ رحم کرے اور آج کی اپڈیٹ ہے باربر شاپس کے لیے دس جن دو ہزار بیس کی جس میں سعودی عرب کے مشرقی ریجن میں متعدد جو باربر شاپس ہیں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پندرہ مارت سے ہمارا کام بند ہے تو برائے مہربانی احتیاطی تدابیر کے تحت ان کو احتیاطی تدابیر احتیار کر کے ہمیں کام کرنے کی اجازت دی جائے اور یہ بات انہوں نے تب کی ہے جب سعودی عرب میں سعودی عرب کے معاونے سیکریٹری وزارتے صحت ڈاکٹر عبداللہ اسیری نے بیان دیا تھا کہ جو بھی کام جو بھی شعبے سماجی دوری احتیار نہیں کر سکتے جن میں باربر شاپس ہو گئیں جن میں بیوٹی پالرز ہیں جن میں باربر شاپس بیوٹی پالرز کے علاوہ کلپز ہیں سپورٹس ہیں ایسے کام جب تک وہ باہت ہتم نہیں ہوتی نہیں کھولے جائیں گے تو اس کے بیان میں انہوں نے یہ ردعمل دیا ہے جو باربر شاپس کے مالکان ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں اور ہمیں دوہری مشکل ہے ہمیں انشورس میں اور ہمیں فیس دینے میں اکاموں کی فیس دینے میں بہت پریشانی ہو رہی ہے اور دکانوں کے قرائے دینے میں بڑی پریشانی ہو رہی ہے جیسا کہ سعودی عرب کے ایک باربر شاپس کے مالک نے جس کا نام تلال الکابی ہے اس نے درہاست کی ہے گورنمنٹ سے کہ ہمیں کام کرنے کی اجازت دی جائے اور ہمارا کام بھی اس وقت بند ہوا ہے جب بہت زیادہ کام ہوتا ہے اور حج اور رمضان کا سیزن ہوتا ہے ان کا انہوں نے کہا ہے کہ جیسے ڈینٹر کلیننگ کو اجازت دی گئی ہے کہ احتیاط کر کے ہم کام کام کر سکتے ہیں حیث ہی ہمیں بھی اجازت دی جائے اور ہم احتیاطی تدابیر پر عمل کریں گے دوستو انہوں نے اور ایک اور بات کہی ہے کہ اگر ہمیں کام کی اجازت نہیں دی جاتی تو ہماری انشورنس اور ہمارے جو اقاموں کی فیصہ اس سے ہمیں استثناء دیا جائے تو دیکھیں ابھی کیا ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور ہمیں اس پریشانی سے دور رکھیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں مجھے آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے سودی نیوز کے ساتھ میرے ساتھ جڑے رہی ہے تینکیو سو مچ